اسلام علیکم دوستو دوستو پہلے بات کرتے ہیں بریعظم جنوبی امریکہ کے بارے میں دوستو جنوبی امریکہ دنیا کچوتھا بڑا بریعظم ہے دوستو اگر جنوبی امریکہ کے کل رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ تقریبا سترہ کڑور ہاتھ لاکھ انیس ہزار مربع کلومیٹر ہے دوستو اس رقبے میں بستی امریکہ اور قریبین ممالک کا بھی رقبہ شامل ہے دوستو بریعظم جنوبی امریکہ کا شمالی حصہ بہت زیادہ وسیع ہے جبکہ اس کا جنوبی علاقہ بہت ہی تنگ ہو جاتا ہے اور پاناما کی طرف سے شمالی امریکہ کے ساتھ مل جاتا ہے یہ بریعظم وسیع میدانی علاقوں پر مشتمل ہے اس بریعظم میں شامل سلسلہ کوہ اینڈیس کی چوٹیاں بھی دنیا میں دوسری بلند ترین چوٹیاں شمار کی جاتی ہیں ایمازان دنیا کا دوسرا بڑا طویل ترین دریاب جنوبی امریکہ میں ہی واقعہ ہے جنوبی امریکہ کے لوگ معاشی طور پر کچھ زیادہ خوشحال نہیں ہے زراعت اور مویشی والنا یہاں کے لوگوں کے بڑے پیشے ہیں اس بریعظم کا بلند ترین مقام ماؤنٹ اکنکہ گوا ہے جس کی بلندی تقریباً چھ ہزار نو سو ساٹھ میٹر یعنی بائیس ہزار اور سو چونتیس فوٹ ہے اس کا زیری ترین مقام جزیرہ نماغ ویلڈس ارجنٹائن ہے جو سطح سمندر سے چالیس میٹر یعنی ایک سو چونتیس فوٹ نیچے ہیں دوستو جنوبی امریکہ میں کچھ فیمس کنٹریز کے بھی نام آتے ہیں جن میں ارجنٹائن برازیل بولیویا پیراغوئے پیرو سورینام اور کولمبیا جیسے مشہور مامالک کا ذکر آتا ہے دوستو چلیے اب بات کرتے ہیں شمالی امریکہ کے بارے میں دوستو بریعظم شمالی امریکہ اس کا بلند ترین مقام ڈیتھ ویلی یعنی کلفورنیا ریاستے آئے متحدہ امریکہ ہے جو سطح سمندر سے دو سو بر باسی فیڈ یعنی چالیس میٹر نیچے ہیں دوستو اس میں کچھ فیمس کنٹریز ہیں جن کے نام ہیں بھاماس بیلیز پاناما جنکا کینڈا کمبونجا نکارا گوا میکسیکو بغیرہ ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو جانے سے پہلے ہماری چینڈو اسٹوریکل افیشل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے خیال رکھئے اللہ نگمان